ہیلو واسسلام علیکم گائز میرا نانے میں ہممت کاشف اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ کو آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل مہنجی کے اوپر آج کی جو ماری ویڈیو ہے بہت ہی خاص ہونے جاری ہے کیونکہ میں آج بقاعدہ طور پر جو ایمازون کورس ہے کی سریز کی جو ویڈیوز ہیں ان کو میں بنانے جارہوں یہ اور اسے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ہے ایمازون کے ڈی پی کے حوالے سے ایمازون کے ڈی پی یعنی کے کنڈل بک پبلشنگ آج اس پرٹیکلر ویڈیو میں میں آپ کو تعرف کروانے جارہا ہوں کہ جنگل سکاؤٹ کیا ہے ایمازون سیل سنڈربل کام کرنے کے لیے آپ کو بہت سے ٹونز کی ضرورت ہوتی ہے جس کے مدد سے آپ پرڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں آپ کمپیٹیٹر کے جو کی ویڈز ہیں کو انیلائیسز کر سکتے ہیں اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا چیز ٹریننگ میں ہے کیا چیز ہے جو آج کل جو سیارہ سیل ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے آپ کو ٹونز کی ضرورت ہوتی ہے تو آج اس ٹونز کے ساتھ میں آپ کو تعرف کروانے جارہا ہوں اس کا نام ہے جنگل سکاؤٹ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ٹونز ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہریم ٹین ہے مرچن ورڈز ہے وائرل لانچ ہے اس طرح میں بہت سے اور بھی سیپر ٹونز آبیلبل ہیں لیکن یہ وہ ٹونز جن کے ساتھ میں آپ کو متعرف کروانے جارہا ہوں یہ بہت ہی رناؤنڈ اور بہت ہی اچھے ٹونز ہیں جن کو ورڈ وائرڈ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ان ٹونز کے حوالے سے ان کا فیڈبیک بہت ہی پوزیٹیو ہے اور ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جتنے بھی ٹونز ہیں جو ایمازون پر برک کر رہے ہیں یہ سارے پیڈ ٹونز ہوتے ہیں ان کی آپ کو ممبرشپ لینی پڑتی ہے یا آپ خود پرچیز کر سکتے ہیں تو خود کر سکتے ہیں ادھرواز یہ شیئر بیسز پر بھی اویلبل ہوتے ہیں اور آج کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ ایمازون کوس کے disableصر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایمازون FBA کے لئے ہیں ہوا جو امازون ہوتا ہے وہ خود ہی وہ جو پرڈیکٹ ہے جو بھی بائر ہوتا ہے اس کو وہ خود کرتا ہے اور ایف بی اے میں یہ سارا کام سیلر کو کرنا پڑتا ہے مرچنٹ کو کرنا پڑتا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جنگل سکارک کی مدد سے ایک ایف بی اے کے لیے ایمازون ایف بی اے کے لیے کیسے پرڈیکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرائیٹ ایلیا ہے اور کون سی چیزوں کو ہم نے دھیان رکھناتا ہے جب ہم پرڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں ایمازون ایم بی اے کے لیے تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی سکویسٹ ہے کہ آپ نے بے دیلی سے یہ ویڈیو نہیں دیکھنی ہے اگر آپ کو واقعی انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کا مینڈ سٹ ہے کہ آپ ایمازون کے بارے میں لرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں اس کو مکمل دیکھیں کہ تاکہ جب آپ انٹرسٹ شو کریں گے اب اس کو انٹرسٹ دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ ٹول جو ہیں یا آپ مزول کیسے ورک کرتا ہے تو چلیے پھر ویڈیو کا بغیرہ آغاز کرتے ہیں اچھے جناب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ جنرل سکورٹ کو اوپن کر لیتے ہیں میں اس کو لوگن کرتا ہوں تو یہ جناب اس کا لوگن پیج آگیا ہے اب ہم سب سے پہلی ایمیل لگائیں گے اور اس کے بعد لگائیں گے پاسورٹ اور پھر ہم لوگن پہ کلک کرنے گے اور جناب کچھ اس طرح سے یہ جو ٹول ہے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو آپ دیکھیں تو لیٹ سائیڈ پہ میں دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ جو اس کے فیچر نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے ٹول باکس ہے پھر پرڈکٹ سرچ ہے سپلائرز ہے کیورڈز ہے مارکٹنگ ہے سیلز انیلیٹکس ہے مینج پرڈکٹس ہے تو سو آن سو فورت اس ٹول کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ایکسٹینشن کی بھی ضرورت ہوگی جس کو ہم گوگل کروں کے اندر انسٹال کریں گے کیسے انسٹال کریں گے وہ بہت ہی آسان ہے آپ سمپل ہی چلے جائیں گوگل کے ایپس میں ایپس پہ جا کے آپ ویب سٹور پہ جائیں اور یہاں پر ٹائپ کریں آپ سرچ بار میں جنگل سکاؤٹ اور انٹر کر دیں یہ دیکھیں تو سب سے پہلی جو ایکسٹینشن ہے جنگل سکاؤٹ ایکسٹینشن اس کو ہم نے اپنا جو لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر اس کے اندر انسٹال کر لینا ہے کیونکہ میں نے یہ پہلے انسٹال کی ہوئی ہے تو مجھے دوبارہ ضرورت نہیں ہے ازرواز آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے جنگل سکاؤٹ کا جو ٹھول ہے اس کو آپ جو اپنے براوزر سے ایکسٹس کریں گے اور یہ جو ہوگی ایکسٹینشن یہ آپ کو یہاں پر انسٹال ہو جائے گی جب آپ اس کو انسٹال کریں گے اپنے کروم بروزر کے اندر کیونکہ یہ جنگل سکاؤٹ ایکسٹینشن ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ کرنے جا رہی ہے جب ہم پرڈکٹ ہنٹنگ کریں گے یا کسی بھی کمپیوٹیٹر کو انیلائز کریں گے تو آپ نے جنگل سکاؤٹ کی مطلب سے پرڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ نے لیپ ٹایٹ پر جانا ہے آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پرڈکٹ ریسرچ اس کے اوپا آپ کلک کریں گے اور اس کے آپ دیکھیں گے فردر اس کے جو تین چار فیچرز اور اوپن ہو گئے ہیں پرڈکٹ ڈیٹا بیس ہے پرڈکٹ ٹریکر ہے اوپرچونٹی فائنڈر ہے کیٹکری ٹرینڈ ہے ون میں ون سارے فیچر اکساس مطارف کراؤں گا لیکن آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے پرڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو ہے اوپرچونٹی فائنڈر اس کو ہم اوپن کریں گے اور جناب یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر اوپرچونٹی فائنڈر کا یہ جو ٹول ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ کیٹگریز بھی نظر آ رہی ہوں گے یہاں پر اس کے علاوہ یہ اوپر ٹاپ میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ مارکٹ سے نظر آ رہی ہیں جیسے یونائٹڈ سٹیٹس ہے کینیڈا ہے میکسیکو ہے جرمنی ہے سپین فرانس اٹلی یونائٹڈ کینگڈم جپان ایڈیا تو آپ ان میں سے کوئی بھی مارکٹ چیوز کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے اور اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کہ آپ نے کس مارکٹ میں کون سی جو پرڈیکٹ وہ جو ہے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے تو فالکزیمبل کے طور پر میں یونائٹڈ سٹیٹس کی مارکٹ کو چیوز کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کیٹگریز آفیلیبل ہیں تو ہم نے اس میں سے کسی بھی کیٹگری کی جو پرڈیکٹ ہے اس کو سرچ کر سکتے ہیں فالکزیمبل کے طور پر میں یہاں پر کچھن اور ڈائننگ کچھ کیٹگریز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کچھن اور ڈائننگ ہو گیا اس کے بعد ہوم اور کچھن کر لیتا ہوں سپورٹس اینڈ آؤٹڈولز کو کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ آفیس پرڈیکٹس تو ہم نے یہ چار جو ہیں جو اس کیٹگریز ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے آپ چاہے انہیں ان سب کو بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہے تو ان تمام سلیکٹ آل بھی کر سکتے ہیں لیکن سلیکٹ آل ہم اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں سے بہت سی کیٹگریز ایسی ہوتی ہیں جو کہ گیٹڈ ہوتی ہیں گیٹڈ کو کیٹگریز کو ہم نے انگیٹ کرونا ہوتا ہے پھر ہم جا کے جو اپنی پرڈٹس ہیں ان کو لسٹ کر سکتے ہیں ایمازون سیلر سینڈرل گروپ پر تو یہ گیٹڈ کیٹگریز کیا ہے ایچھلی جو گیٹڈ کیٹگریز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو بتاؤ تو ہے یہ پرانسز ہے آٹومیٹیو ہے بی بی ہے اس طرح کے جو اس کے لابہ لیکٹرونکس ہیں تو اس طرح کے جو بھی کیٹگریز ہیں یہ سوفٹوئر ہو گیا تو یہ جو میوزگل انسٹرومنٹس ہو گیا ٹوائز این گیمز ہو گیا ویڈیو گیمز ہو گیا تو یہ آپ کی جو ہیں یہ گیٹڈ کیٹگریز میں شمار کی جاتی ہیں ان جو کیٹگریز کے ادر آپ پرڈکٹ لسٹ کرنا چاہتے ہیں ایمازون سیلر سینٹر کے اوپر تو اس کے لئے آپ کو اس کیٹگری کو سب سے پہلے انگیٹ کرونا ہوگا انگیٹ کرائیں گے تب ہی آپ اس پرڈکٹ کو لسٹ کر سکیں تو آج دہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو گیٹڈ کیٹگریز ہیں ان کو آپ انہیں کیا پرسس ہے انگیٹ کروانے کے لئے اور ان پرڈکٹ کو آپ کیسے لسٹ کر سکتے ہیں ایمازون سیلر سینٹر کے اوپر تو آپ نے بس یہ ہے کہ آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو انٹرسٹ کے ساتھ مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے جب آپ جب آپ پرپر انٹرسٹ نہیں لیتے آپ بات نہیں سنتے اور بیچ بیچ سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو کوئی چیز آپ کے پلے نہیں پڑتی اور آپ کو سمجھ نہیں رہتی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اچھا جی اس کے علاوہ آپ کو یہ رائٹ سائٹ کے ڈیفرنٹ فیلٹر آپ کو فیلٹر نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہ لکھا ہوئے ایوریج منتلی یونٹ سورجن کے کیا آپ یہ ذہن میں کوئی پرپر کرائٹیریہ ہے کہ کچھنی پرڈکٹ پر مت وہ سیل ہو فرگزامل کے طور پر میں کہتا ہوں یہ تین سو سیل ہوگی چاہیے یہاں ہم اب 300 میریمم 300 یونٹس لکھ دیں گے اس کے علاوہ آ رہا ہے کہ ایوریج منتلی پرائس کیا ہونے چاہیے ایک ماہ آپ نے ذہن میں رہنے ہیں اگر آپ ایمازون ایف بی اے کر رہے ہیں کم سکم آپ کی جو میریمم پرائس ہے وہ اراؤنڈ فیفٹی ڈالر ہونے چاہیے اور میکسیمم آپ کی ہونے چاہیے فورٹی ڈالر اس کے علاوہ یہاں پر آگیا ہے جو منتلی سرچ والیم مینیمم ہم نے کم سکم جو سات سزار ہے وہ یہاں پر مینسن کر دی ہے یہ لازمی نہیں ہے آپ کا مینسن کرنا یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ سارا کچھ لکھ رہا ہوں از وائز لکھنا یہ کوئی لازمی بھلسری نہیں ہے یہ جو ہے سرچ والیم ٹرینڈ یہ بھی سیم یہی چیز ہے اس کے علاوہ نیچے سکور آگیا ہے یعنی کہ سکور جو ہوتا ہے وہ جیسے آپ کو سٹار ملے ہوتے ہیں آپ دیکھاؤ گا جب امازون کی ڈیفرنٹ پرڈکٹ سیل ہوتی ہیں تو وہ لوگ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ تھری سٹار فور سٹار فائف سٹار تو یہ وہ ہے تو ہم مینیمم جو پریں گے وہ پریں گے فور سٹار کم سکم آپ کے جو پرڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کی ریہ جو ریٹنگ ہے وہ کم سکم چار فور اور فور یام سے ایباب ہمیں چاہئے ہیں اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو خود آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پرڈکٹ آپ سرچ کر رہے ہیں وہ پرڈکٹ سیزنل نہیں ہوئی یعنی کہ تہوار وہ ویڈیو سپیسپکلی صرف تہوار کے لیے نہ ہو یا کسی سیزن کے لیے نہ ہو جیسے کہ فرق کریں وہ پرڈکٹ جو وہ صرف گرمیوں کے لیے ہو سردیوں میں نہ سیل ہو یا سردیوں کے لیے ہو تو گرمیوں میں نہ سیل ہو ویسٹر مرڈ میں جیسے بہت سے تہوار آتے ہیں جیسے کہ ہالووین آتا ہے اسٹر آتا ہے کرسمس آتا ہے تو اس طرح کے جو پرڈکٹ جو ان تہواروں میں سیل ہوتی ہیں ان سے آپ نے وائٹ کرنا ہے کیونکہ یہ صرف جو سیزنل پرڈکٹ ہوتی ہیں جو صرف تہواروں کے لیے ہوتی ہیں یا اس سپیسپکل سیزن کے لیے ہوتی ہیں ان کی جو سیل ہیں وہ بالکل آف ہو جاتی ہیں تو آپ نے جو بھی پرڈکٹ ہنٹ کرنی ہے وہ پرڈکٹ جو ہے آل ویدر ہونی چاہیے کیونکہ وہ پورا سال جنہی کہ آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سیل کر سکیں تو چلیے ہم اپنی سرچ کا جو آغاز کرتے ہیں آپ نے اس کے علاوہ جب آپ نے اپنی کیٹیمز پر چوز کر لیا اور یہاں پر آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں اپنے جو کریٹیریہ کے حوالے سے جو آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک سیٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم نے یہاں پر منسل کر دیا ہے اور اب ہم کریں گے سرچ اور جناب یہ دیکھیں آپ کے سارے سکرینز کے اوپر یہاں پر ہمارے پاس ایک ذات چاہت ہونا میں پرڈکٹ جو ہیں وہ اس نے سٹون نے شو کروا دی ہیں یہ جو پرڈکٹ ہیں ہمارے جو ہم نے کریٹیریہ اوپر سیٹ کیا تھا اس کے ساتھ سے آپ کو یہ سارے پرڈکٹ سے اویلبل ہوگی ہیں آپ اگر آپ چاہے ہیں کیونکہ اگر آپ نیا ہے پہلی دفعہ یہ کر رہے ہیں تو آپ یہ کریٹیریہ کو ایک دفعہ نظر انداز کر کے اس کو آپ نے صرف بلیک رہنے دینا یہاں پر جائے دیکھیں سب سے پہلی ٹیاب ہے وہ ہے نیچے کی ٹیاب یہ نیچے آگئے یہ کیٹیگری آگئے یہاں پر یہ دیکھیں ایوریج منثلی یونٹ سولڈ ہے یہاں پر منشن ہو رہے ہیں ایوریج منثلی پرائز یہاں پر آگئی ہے منثلی سچ وولیوم آگیا ہے 30 ڈے سچ ٹرینڈ آگیا ہے یہاں پر اور 90 ڈے کا سچ ٹرینڈ ہے کمپیٹیشن ہے کیا آیا اس پرڈکٹس کا کمپیٹیشن ہائی ہے لو ہے یا میڈیو میں یہ کیس طرح ہے اس کے علاوہ یہ نیچے سکور آ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں سیزن ایلٹی آ رہی ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو بریکی بل پرڈکٹس یعنی جو حیزر پیدا کریں وہ پرڈکٹس جیسے کہ جن پرڈکٹس کے اندر شیشہ استعمال ہوتا ہے یا وہ کوئی الیکٹرونکس کی پرڈکٹ یا وہ پرڈکٹ جو بڑی سانک سا ٹوٹ سکتی ہیں یا ان کے ڈیمیج ہونے کے سطرہ ہے تو ان پرڈکٹس سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے تو چلیے ہم یہاں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ اور یہاں پر آپ کو ایسی پرڈکٹس دیکھنے کو ملیں گے جن کو آپ نے کبھی زندگی میں نام بھی نہیں سنا ہوگا تو یہ نام یہ ہے سپیس جانگ شوٹس ہے جیسے یہ دیکھیں ہالوین بال تو یہ جو ہالوین بال ہے یہ صرف ہالوین کے تہوار ہے اس کے اندر یہ سیل ہوگا دروائے اس کے بعد جب جیسے ہی تہوار ختم ہوگا تو اس کی جو سیل ہے وہ آرٹ ٹوگیردر رک جائے گی یہ دیکھیں سنزنیٹی بھی یہاں پر یہ ٹول شو کروا رہا ہے کہ بیری ہائی ان اکتوپر یعنی اکتوبر کے اندر جب ہالوین میں آیا جاتا ہے ویسٹن ورڈ میں تب ہی یہ جو پرڈکٹ ہے یہ سیل ہوتی ہے اب ہم اپنی مزار جو پرڈکٹ ہے اس کو جہاں سے پڑھتے ہیں آپ نے یہاں پر اس کو ون مائے ون سب کو پڑھنا ہے جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اگر آپ کو فسٹ پیچ پر کوئی پرڈک ایسے نہیں ملتی جو کہ آپ کے اپنے ہنٹنگ کرنی ہے تو یہ آپ آپ کو کافی وقت سرف کر رہا پڑے گا چلے فول لینا میں سکرول باسکٹ کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر جناب یہاں دیکھیں اس طرح سے آپ کو سامنے امازون کے اوپر اس کا پیج اوپن ہو گیا ہے تو ایک اور چیز آپ نے اندھیان میں رکھنا ہے آپ جس بھی مارکیٹ میں اپنی پرڈکٹ سرچ کر رہے ہیں اسی پرڈکٹ کے اندر آپ نے اسی مارکیٹ ہو آپ نے آپ نے یہاں پر چوز بھی کر لینا ہے جیسے اب میں امریکہ کی مارکیٹ میں سرچ کر رہا ہوں پرڈکٹ کو تو آپ نے یہاں پر امریکہ کی کوئی بھی سٹیٹ کو یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کا zip code لگائیں گے اپلائی کریں گے اور یہاں سے ڈن کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ آپ برطانیہ میں اسٹریلیا میں کینڈا میں کہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ مارکیٹ کو چوز کر لینا ہے یہاں پر simply zip code لانے کے بعد اس کو further analyze کیسے کرنا ہے تو اس further analyze کرنے کے لیے ہم نے جنگل سکورٹ کے extension کو اس کے اوپر run کرنا ہے اس کو ہم لاغن کریں گے result کو یہ جو ٹول ہوتا ہے آپ کی requirement کے حساب سے اس کو analyze کرتا ہے تو چند منٹ لے کر اس کے بعد جو سارے جو result ہیں وہ سارے آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو جائیں گے تو ہم چند منٹ کے لیے wait کر لیتے ہیں اور جناب یہ دیکھیں آپ کے سامنے result جو ہے وہ open ہو چکا ہے جہاں پر آپ کو معلوم پڑے گا کہ average منتھلی سیر جنہاں کی 701 انہوں نے mention کی ہے تو یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں دکھنی ہے کہ یہ جو بھی tools آپ استعمال کرے تھے جنگل سکاؤٹ ہو ہیلیم ٹین ہو وائل لانچ ہو مرچن ورڈز ہو یا اس طرح کو کوئی بھی دوسرا tool آپ use کر رہے ہیں یہ 100% accurate ان کے results نہیں ہوتے ہیں 70-80% ان کے results accurate ہوتے ہیں actually ان tools کو ہم use کرتے ہیں idea لینے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کونسی جو products ہے وہ آیا وہ trending میں ہے وہ کونسی جو product ہے وہ زیادہ sell ہو رہی ہے تاکہ ہم کو idea مل سکے اپنی product کو launch کرنے کے لیے اسی طرح سے یہ next tab ہے average sales rank آپ کو نظر آ رہا ہے average rating نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اپرچومٹی سکور ہے انہوں نے یہاں پر mention کیا ہے high demand with high competition یعنی کہ جو بھی product جو high demand ہوگی وہ ٹھیک ہے لیکن اگر high competition ہوگی تو اس کو بھی ہم launch تو کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم launch نہیں کر سکتے جیسے کہ بہت سے امالوں کی گروہ بنے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کو launch نہیں کر سکتے ہیں ہم ان سے دور آنا چاہئے ملکل ایسا نہیں ہے actually ہم launch کر سکتے ہیں high competition والی products زیادہ خرچنے پڑیں گے ہمیں جو پی پی سی کمپینز ہیں ان کے لئے ہمیں انویسمنٹ کی زیادہ ضرورت پڑے گی آپ نے جو چیزیں انتہان میں رکھنی ہو یہ ہے کہ وہ brand dominating for example کے طور پر جیسے brands کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے یہ ہے اس کے علاوہ یہ lhc ہے top 10 کے اندر یعنی کہ top 10 آپ کے جو search results آئیں گے ان کے اندر تین سے زیادہ جو brand ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے amazon تو بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اگر amazon آپ کی top 10 کی list میں اگر amazon سیل کر رہا ہوگا تو آپ کا جو competition ہے وہ ہوتی سخت ہوگا اور آپ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ compete نہیں کرتا پائیں گے اسی طرح سے جو آپ کی جو brand ہیں یعنی کہ جیسے یہ تین دفعہ تو ایسی products کو ہم ignore کریں گے جس کے اندر brand خود sell کر رہا ہوں ہم کوئی اور product search کر لے چاہیں جیسے ہیں جی black candle holder چاہیں ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اور جناب اس کے جو سخت result ہیں black candle holder کے وہ آپ کے سامنے اس کے لئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ان کو ان result کو بھی ہم فردر انیلائز کرتے ہیں کیا کریں گے جائیں گے jungle scout کی extension میں اور جناب یہ دیکھیں اس کے بھی ہمیں جو searchers ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں brand کو brand top 10 کے اندر brand تین سے زیادہ بات مینشن نہیں یہ top 10 ہے اور جہاں پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہ cypress ایک دفعہ مینشن ہے اور یہ جو brand ہے Suzuki یہ دو دفعہ آپ نے مینشن ہے تیسرا اور چوتھے نمبر پر اور اس کو دیکھ لیتے ہیں top 10 کے اندر یہ مزید تو نہیں ہے رپیٹ اور ہی نہیں بس یہ دو دفعہ اس کے علاوہ آپ پرائس بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے مینشن کی تھی اسی کے round board یہ پرائس ہے اس کی 34 ڈالر ہے اور پچیس ہے یہ تیس ہے ستارہ ستائیس سونہ پندرہ پندرہ اور اس کے علاوہ مطلی سیلز یعنی تین سو سے بہت ہیں اس کی بھی اس کی کم ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے کریٹریہ پر پورے اتر رہے ہوں یعنی top 10 کے اندر پانچ یا سے زیادہ زائد جو سیلز ہیں وہ ان کی جو سیلز ہے وہ جو ہم نے ایک کریٹریہ اپنے مائن میں سیٹ کیا ہے جو ہمیں یہ زیادہ تر جو سیلز ہیں وہ ان کی جو سیل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سو سے بہت ہے ایون جو باٹم میں اگر ہم جائے top 10 سے ہٹ کر بھی تو دیکھیں 579 ہے تریجرہ نمبر پہ چالہ نمبر پہ اس کی 461 ہے اس کے علاوہ یہ بندہ جو پندرہ نمبر پہ یہ چاہزار چاہزار سو اسی کی اس کی یونٹس سیل کر رہا ہے پر منت اس کا منتھلی ریونیو جو جو اس ٹیپ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ڈریکٹ سیلز ہیں اسے لانچنگ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ ہم چیک کر لگتے ہیں کہ ان کے جو فیڈ بیک ہیں وہ ریٹنگ وہ کتنی ہے ریٹنگ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر 326 اس کو ریویوز ملت کیس کو ساکھ اس کے 240 ہیں تو آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ جو top 10 کے اندر جو ریویوز ہیں جو ریٹنگ ہے وہ بھی تین سے زائے سیلر کی جو ریٹنگ ہیں وہ 1000 ریویوز سے اوپر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر 1000 والے 1000 یا 1000 اب آف ریویوز والے اگر سیلر سیل کر رہے ہیں انگر top 10 کے اندر تو آپ کے لئے کافی مشکل ہوگا آپ کے اپنی پرڈکٹ کو سیل کرنے کے لئے تو یہ پر جو پرڈکٹ ہے یہ تقریبا ہمارے جو کرٹیریہ اس کے پر پوری اتر رہی ہے اس کو ہم پرڈکٹ کو کوئی بھی ڈیزائن یہاں سے چوز کر کے جو زیادہ سیل ہو رہا تھا آپ نے اس کو چیک کر لینا کہ آیا وہ پیٹرن تو نہیں ہے ٹون کی مطلب سے تو ہم نے سرچ کرنی ہی کرنی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ منوالی بھی اپنے جو ایمازون کی سرچ ٹیپ ہے یا جو سرچ بار ہے اس کے اندر آپ منوالی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی چیز ہے تو کوئی بھی پرڈکٹ ہے کوئی کی ویڈ ہے کوئی ایسے کوئی بھی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ فردر جو ہے یہاں پر اس کو ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے سرچ ڈرڈ اوپن ہو جائیں گے جن کو آپ فردر جنرل سکورٹی ایکسٹینشن کی مطلب سے آپ اس کو فردر اینلائز کر سکیں گے فرگر جیسے کہ میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں ٹائپ کرتا ہوں وائپر سنگلاسز آپ جب بھی کوئی بھی یہاں پر کی ویڈ یا کوئی بھی چیزیں جہاں پر ٹائپ کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے اماظر خود اپنے پاس سے فردر آپ کو جو ہے وہ سرچ ڈرڈ دکھائے گا اور ان میں سے آپ کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں چلیں میں چلتا ہوں وائپر سنگلاسزز کے ساتھ اچھا جی یہ میرے ذہن میں ایک کی ویڈ کا آئیڈیا آیا تھا تو میں نے اس کو جہاں پر فردر جو ہے سرچ کر لیا ہے اب ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں جنگل سکاوٹ کی ایکسٹینشن کے ساتھ اور جنب آپ یہ دیکھیں ہمارے جو کی ویڈ کا آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تھا اس کو ہم نے سرچ کیا ہے اور یہ جو سرچ ڈرزرٹ ہے وہ جنگل سکاوٹ کی ایکسٹینشن میں ہمارے سامنے پرزینٹ کر دیئے ہیں ہم سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں 398 یعنی ہمارا جو کرائیٹیریہ ہے کمس کم 300 یونٹس جو ہیں وہ پر منٹ سیل ہونے چاہیے تو یہ ہمارے کریٹیریہ کو چیز میچ کر رہی ہے سب سے پہلے اس کے علاوہ ہم برینڈ چیک کر لیتے ہیں کہ آیا برینڈ ڈومینیٹنگ تو نہیں ہے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹاپ ٹیم ڈرزرٹ کے اندر سیم برینڈ جو ہے وہ تین سے زیادہ بار یا تین یا تین سے زیادہ بار تو منشن نہیں ہے تو یہ بھی ہم فردد دیکھ لیتے ہیں ٹاپ ٹیم ڈرزرٹ کے اندر ساری پرائیس جو ہے وہ ٹاپ ٹیم ڈرزرٹ کے اس کے علاوہ ہم انتری سیل چیک کر سکتے ہیں 1611 ایٹر پر اس کے یونٹس ہیں 630 ہیں 365 ہے 194 ہے 1350 یہاں پر زرٹس کر رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں 413 ہیں یعنی کہ مجورٹی آف دی سیلر جو ہے وہ 300 یا 300 اباب جو یونٹس ہیں وہ یعنی کہ سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں جناب اس کی ریٹنگ کے اوپر ہے ریٹنگ آگی ریٹنگ بھی اس کی اچھی ہے صرف ایک سیلر کے علاوہ اور یہ دیکھیں 1813 16930 یعنی کہ ایک سیلر ہے ٹاپ ٹین کے اندر جو جس کے ریوز جو ہیں وہ ایک ہزار یعنی کہ 1000 ریوز سے اباب ہیں اثر دن دیت تمام جو سیلر ہیں ان کی جو ریوز ہیں وہ 1000 سے کم ہیں اور سید ہے وہ بھی اچھی ہے تمام سیلر کی جو سید ہے وہ بہت اچھی ہے تو آپ نے کچھ اسی طرح کے پروڈٹ کو سرچ کرنا ہے جس کا کمپیٹیشن جو ہے وہ لو ہو اور اس کی ڈیمارڈ ہائی ہو اور جس کو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سیل کر سکیں اس کے علاوہ جنگل سکارٹ ایڈسٹینشن کے فردر فیچر جو ہے وہ آپ مینیو پہ جائیں یہ جو لیکٹ سائیڈ پہ آپ کو 3 باز نظر آرہی ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ چاہیں تو ان میں سے جو بھی آپ کو کٹیگریز اوپر نظر آرہی ہے اب ان کو فلٹر کر سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کسٹمائز ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فردر آپ نے جو اس کو کسٹمائز کیا تو یہ جو سب سے پہلے آتا ہے شو سپونسر پرڈکٹس اس کو آپ نے ہمیشہ آفی رکنائیٹ میں جو سپونسرز ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے سچ کرٹ ایڈیا کے اندر شمار نہیں کرتا ان کی پی پی سی کپیٹس چل رہی ہوتی ہیں پیڈ ایڈ کمپیٹس سر رہی ہوتی ہیں تو ایمازون جو ہے جو بھی پرڈکٹس کی پی پی سی کمپیٹس سر رہی ہوں گی ان کو وہ فرسٹ پیج پہ ٹاپ فورٹ پہ ان کے پیج کے درمیان میں یا باٹم میں اس کو شو کروائے گا ایسے سپونسر ایڈ کی صورت میں اس کے علاوہ یہ ٹیبز ہیں جو برینڈ پرائیس منتھلی اسٹیمیٹر سیل ڈینڈیلی اس میں یہ جن کو جو آپ کو ٹیبز چاہیے ان کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے اندرواز جو آپ کو نہیں چاہیے اس کو آپ اس طرح سے ڈسیبل کر سکتے ہیں وہ جو ٹیب ہوگی وہ یہاں سے اس ایڈیے سے وہ ریموو ہو جائے گی یہ سارے فیلٹرز ہیں جو بھی آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے نظر آئیں وزیبل ہو ان کو آپ نے یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے اور جو آپ نہیں چاہتے اس طرح سے آپ نے ان کو ڈسیبل کر دینا اور اپلائی چینجز پر کلک کرنا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان سی ایس وی فائل یا اس کا چاہے تو پرنٹ شوٹ بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ سی ایس وی یہاں پر آپ کلک کریں گے اس وقت یہ ہے کیونکہ تھوڑا سا اس کے اندر جو یہ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں ان کے اندر کو ان کو کوئی ٹیٹکل ایشو آجاتا ہے تو یہ اس طرح سے بیہیو کرتی ہیں ادرواز آپ اس کو جو اس کا اپنی رپورٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اس کے علاوہ آپ ڈاؤنلوڈ سکرین شوٹ کریں گے تو آپ اس کے جو سر چلزت ہے اس کا سکرین شوٹ میں لے سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آپ کی جو پہلی جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں پرڈکٹ ہنٹنگ کے والے سے جس کو ہم نے پرڈکٹ کو ہنٹ کی رہا ہے جنگل سکارٹ کی مطلب سے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اگر ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ترپیش ہو کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو کوئی رہی ہو تو آپ بے فکر ہوکے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فردر آنے والی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ نگے مانگ